ہلو دوستوں میں آپ کا دوست ہجیوں میں پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں دوستوں اپنے سے ویڈیو میں جانیں گے ہیٹ ایکشنجر کے بارے میں کہ کس طرح کیسے ورک کرتا ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے اور ہم اس کا یوز کہاں پہ کر سکتے ہیں تو دوستوں سا سے پہلے اگر ہم یہ بات کریں کہ ہیٹ ایکشنجر کیا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک فلوڈ پاور ڈیوائس ہے جس کا یوز سسٹم سے ہیٹ کو ریموک کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ زیادہ ہیٹ اپ نہ ہو سکے دوستوں اب اگر میں اس کے ٹائپ کی بات کروں کہ کتنے پرکر کا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دو ٹائپ کا ہوتا ہے air cold heat exchanger and water cold heat exchanger تو سب سے پہلے ہم جانیں گے air cold heat exchanger کے بارے میں اور اپنے آنے والے نیش وڈیو ہم جانیں گے water cold heat exchanger کے بارے میں تو دوستوں جیسا کہ آپ اس diagram میں دیکھ رہے ہیں میں نے ایک position A سے hot oil کو in کرتے ہوئے دکھایا ہے اور position B سے cold oil جو ہے وہ tube سے باہر نکل رہی ہے تو جب position A سے hot oil جو ہے ان vertical tube میں enter ہوتی ہیں تو وہ natural air کے شمپرک میں آنے کی وجہ سے تھنڈی ہو جاتی ہے تو جیسے کی horizontal tube میں میں نے جو natural air اس diagram میں ان ہوتے ہوئے دکھایا ہے اور وہ دوسرے position سے warm air کے روپ میں konverent ہو کے باہر نکل رہی ہیں تو جب ہمارا hot oil natural air کے شمپرک میں آتا ہے میں آپ کو ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ جو natural air ہوتی ہے وہ 2 to 5 degree Celsius جس جو ہے وہ hot oil سے تھنڈی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا hot oil جو ہے وہ cold oil میں convert ہوتا ہے تو جب یہ دونوں ایک دوسری کے سمپرک میں آتا ہے تو hot oil جو ہے وہ cold oil میں convert ہو کے position B سے out ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ جو ہمارا natural air جو کہ تھنڈی air ہوتی ہے وہ warm air میں convert ہو کے ایک دوسری position سے باہر نکلتی ہے دوستو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ air cold heat exchanger کا use ہم وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ water available نہیں ہوتا ہے اور جہاں پہ ہم water کا use نہیں کر سکتے دوستو heat transfer کے لیے basically ہم natural air اور fan کا use کرتے ہیں اب اگر میں یہ بات کروں کہ جو یہ tubes ہیں ان کے لیے ہم کون سا material use کر سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے لیے stainless steel ہو گیا یا پھر alloy material جو ہے ہم tube کے لیے basically use کر سکتے ہیں تو i hope دوستو کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ heat exchanger کیا ہوتا ہے اور اس کے types کیا ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ air cold heat exchanger کس طرح سے work کرتا ہے اور اس کے لیے ہم جو material use کرتے ہیں وہ کون سا material use کرتے ہیں i hope دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی تو اس ویڈیو کو like کریں share کریں comment کریں and don't forget to subscribe thank you ڈیو دوستو thank you